خوف نہیں ہوگا نا وہ کچھ بھی کرے گا جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو اتنا خوف تھا اتنا ڈر تھا صحابہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور صحابیات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنے ڈرتے تھے کہ ایک غلطی ہو جاتی تھی فوراً اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے تھے اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے مجھے پاک کر دیجئے کہیں ایسا رہاں قیامت کے دن اس گناہ کی بنا پر میری پکڑ ہو جائے کیوں؟ انہیں خوف تھا وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے وہ اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنے والے تھے وہ اپنے آپ پر ایسا کنٹرول کرتے تھے جیسا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا تھا ایک عورت تھی اس سے زنہ کا صدور ہو گیا بتانا یہ کہ صحابہ اور صحابیات کے ذہن میں کیسے اللہ کا خوف تھا اور آج ہمارے دلوں کے اندر اور آج ہمارے دلوں کے اندر کس طرح کا خوف پائیاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے غلطی ہو گئی ہے اللہ کے نبی نے کہا جا اللہ سے توبہ کر لے دوبارہ پھر کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے پاک کر دیجئے کہا جا توبہ کر لے اللہ سے توبہ کر لے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہ ٹھیک ہے جا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے گا تب آنا اللہ اکبر اتنی فکر کیونکہ اللہ کے سامنے جانا ہے نا وہ عورت گئی جب اسے بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجی اللہ کے رسول نے کہا نئی جا پہلے اس بچے کو دودھ پلا جب بچہ جب کھانا کھانے لے گی گا تم میرے پاس لے کر آنا بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے حولہ ہی نہیں کاملہ ہی نہیں مطلب مکمل مدت گزر چکی ہے تو اس کے بعد بھی اس عورت کو یہ احساس ہے مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارا حل کیا ہے صبح سے شام تک صرف غلطی ایک عورت صبح جب تیزی چالو کرتی شام تک مدنی نہیں کرتی یہ صحابیات کا حال ہے کہ ایک غلطی ہوگی ایک زنا ہو گیا ہے آج زناکاری امت میں کتنا ہمیں ایک زنا ہو گیا ہے اس زنا کو لے کرکے وہ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس وقت پاک کیا جب وہ بچہ روٹی کھانے لگا یہ عورت اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے بچے کے ہاتھ میں لاکر کے دی اور نبی کو دکھایا کہا اللہ کے سل دیکھو بچہ روٹی کھانے اب تو پاک کر دیجی اللہ اکبر صحابہ اکرام کو حکم دیا اس کو فلان جگہ لے جا کرکے رجم کر دیا جائے اس کو رجم کر دیا گیا پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو مدینہ کے ستر گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ستر گھر والوں کی مغفرت ہو جائے گی یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے تھے اللہ کے سامنے کڑے ہونے سے ڈرتے تھے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ کا واقعہ مسلم احمد کی روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر تھے تو ان کے ساتھی کا بھی باغ بغل میں ہی تھا اور ربیان اسلامی غالباً وہ صحابی ہیں کہتے ہیں ابو بکر کو بھی اللہ کے رسول نے کھیتی دی زمین دیا مجھے بھی زمین دیا ابو بکر کی کھیتی میری کھیتی بغل میں تھی ایک روز ابو بکر سے میرا کچھ انبن ہو گیا کچھ معمولی سا جھگڑا ہو گیا اب جھگڑے کے اندر ابو بکر کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا ان کو تھوڑی دیر میں حساس ہو گیا ابو بکر نے کہا اے ربی جو جملہ میں نے کہا ہوں تو مجھے واپس کر دے اس کے واپس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ برابر کا بدلہ ہو جائے گا ربی نے کہا واپس نہیں کروں گا میں ریپیٹ نہیں کر سکتا تم نے کہا کیوں ابو بکر نے کہا اگر تو ریپیٹ نہیں کرے گا تو نبی سے شکایت کا تو کہا جاؤ کر دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تو کھیت چھوڑ دیئے اب فکر کس بات کی ہوگی اس غلطی کی کہ رب کے سامنے کیا مو لے کر کے جاؤں گا معمولی سی غلطی نہ گالی تھی نہ کچھ اور بس ایک جملہ کہہ دیا تھا جو ربی کو اچھا نہ لگا باغے باغے نبی کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی سے تھوڑا تو تو میں میں ہوا میرے زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اس کلمے کی نکلنے کی بنا پر میں نے ربی سے کہا مجھے معاف کر دی وہ معاف نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر ربی رضی اللہ ہوتا اتنے دیر میں نبی کے پاس پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی سے پورا معاملہ سنا ابو بکر سے بھی پورا معاملہ سنا ربی سے اللہ کے رسول نے کہا اے ربی الاسلامی ایک کام کرو تم جملہ ریپیٹ نہ کرو پس صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرما دی اللہ اکبر ربی کا اتنا جملہ کہنا تھا حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی طرف مڑ کر کے دیکھا ان کے چہرے پر زاروں خطار آنسوں گر رہے تھے رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے ایک غلطی ہو گئی چھوڑی سی خطا ہو گئی ہے لغزش کی بنا پر زبان سے کلمہ نکل گیا گالی نہیں ہے جملہ نکل گیا ہے اللہ وقت اتنا احساس